ایک ایک جنتی کو ستر ستر ہوریں خدمت میں دی جائیں گے وہاں پر کیا ہے نہ بیمار ہونا ہے نہ سردردانہ ہے یہ کیسے بیٹھے ہوں گے جنتی قرآن پاک سورة واقعہ پڑھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا سریر یعنی دیوان لگائے ہوں گے ان کے گدے بچھائے گئے ہوں گے بہت ہی عالی قسم کے پوری دنیا کے بادشاہ مل کر وہ دیوان نہیں خرید سکیں گے ان کے پاس اس طرح کا دیوان کبھی آیا نہیں ہوگا جنتیوں کو بٹھایا جائے ایک جنتی اس پر مسحری پر بیٹھے ہوگا متقین ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے یہ جنت کے احوال بیان ہو رہے ہیں ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور آمنے سامنے ہوں گے دوسرے جنتی بھی دوسرا جنتی اس طرف ہے ایک جنتی اس طرف ہے آمنے سامنے ہوں گے وہاں خوبصورت لڑکے خدمت کے لئے معمور ہوں گی اور اللہ فرماتا ہے بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں ایسی جیسے کہ چمکدار موتیوں کی طرح ایک ایک جنتی کو ستر ستر ہوریں خدمت میں دی جائیں گے وہاں پر کیا ہے نہ بیمار ہونا ہے نہ سردردانہ ہے نہ بخار نہ سردی جنت میں نہ غم ہے نہ کسی چیز کا خوف ہے خوف کس چیز کا ہوتا ہے مرنے کا ہوتا ہے موتوانی نہیں ہے کوئی چیز چلی جائے گی فوت ہو جائے گی تو اس کا غم ہے وہ چیز ہونا نہیں ہے وہاں پر ڈر بیماری کا ہے بیمار ہونا نہیں ہے پھر پلس کبھی ایسا ہوا کہ پیڑ درد سے آدمی بے چین ہوتا ہے بے قرار ہوتا ہے جنت میں نہ کبھی کسی کو پیڑ درد ہونا ہے نہ کسی کو طہارت استنجا پاکانے کی حاجت ہونی ہے کیونکہ وہ نوری جگہ ہے جو کھائے گا وہ نور ہی نور ہے نور ہی نور ہے اس کا فضلہ نہیں نور کا فضلہ نہیں ہوتا کچھرا نہیں ہوتا تو جنت میں کسی چیز کی فکر نہیں اسی لئے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا لا خوفن علیہم ولہم یحزنون نہ ان پر کسی چیز کا خوف ہوگا نہ کسی چیز کا غم ہوگا اسی لئے میرے عزیزو جنت کی چاہت رکھو اس سے بڑھ کر کے کیا ہے جنت میں ایک محل کیسا دیا جائے گا پتہ ہے جنت فل ہو چکی ہوگی فل ہو چکی ہوگی سب سے اخیر میں ایک بندہ آئے گا حساب دیتے 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 زمانہ گزر گیا جنتی جنت میں جا چکے سب کا فیصلہ ہو گیا لاست آنے والا سب سے اخیر میں آنے والا جنتی پتہ نہیں کتنے سو سال بعد آئے گا بخشیش ہو گئی اس کی سزائیں ختم ہو گئیں اسے بھی نکال کر کے لائے گیا جنت میں وہ آیا دیکھا ساری جنت بھری ہوئی سب کے محلات لگے ہوئے ہیں ظاہر سے بات ہے انٹرینس پر سیدھے ہی آتے ہی بڑے بڑے محلات اور سب کے نام لگے ہوئے ہیں یہ حسرت سے دیکھنے لگا ہمیں بہت تاخیر سے آیا مجھے جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی سب سے اخیر میں آنے والا جنتی تو وہ جنت میں اندر آئے گا رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھے گا کہ مولا میری جگہ ہے یا نہیں جنت میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں اس بندے سے پوچھتا ہے تیری کیا خواہش ہے جنت میں یہ محلات سب کو جو دیئے گئے ہیں وہ کتنے بڑے ہوں گے میں انداز آپ کو بتاتا ہوں اس بندے سے پوچھا گیا وہ بندہ کہتا ہے میرے لئے کوئی جگہ ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے تو دنیا سے آیا دنیا میں رہا زمین پر رہا زندگی گزارا وہاں سے آیا اب تیرے لئے جنت ہو گئی پوری دنیا جتنی بڑی تھی کیا اتنا بڑا محل تجھے دے دوں جنت میں اتنا بڑا ایک محل تجھے دے دوں وہ خوشی سے مولا کی بارگاہ میں اچھلنے لگا مولا اتنا بڑا محل اگر اتنی بڑی نعمت مجھے مل جائے تو کیا کہنے رب تعالیٰ فرماتا اے بندے کیا تُو اس بات پر راضی ہے کہ دنیا کے برابر دو دنیا برابر میں ایک محل دے دوں دگنا دنیا جتنی بڑی ہے اس سے بڑی وہ بندہ خوشیوں سے جھومتا جا رہا ہے یہاں تک کہ رب تعالیٰ اضافہ کرتا جا رہا ہے حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری دنیا کے برابر تین گناہ بڑا محل تجھے جنت میں دے دوں وہ اش اش کرنے لگا مولا یہ میری حیثیت سے زیادہ ہے اور تیرے فضل کے لئے کوئی چیز کمی نہیں ہے پھر مولا تبارک تعالیٰ حکم دے گا کہ اس بندے کو جو دنیا سے آیا سب سے اخیر میں آیا پوری دنیا کے برابر تین گناہ بڑا کر کے اسے محل دیا جائے یہ سب سے اخیر میں آنے والے کا ہے جو شروع میں جا چکے ہوں گے ان کے محلات کتنے بڑے ہوں گے اور جنت کی وسعت کو تم اندازہ بھی نہیں کر سکھو گے وہ کتنی بڑی ہے کتنی چوڑی ہے نہ تمہارے کیلکولیشن میں آسکے گا نہ حساب میں آسکے گا جنت کو کس قدر پھیلایا گیا ہے میرے عزیزوں اب نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتی جب جنت میں جائیں گے جس چیز کی خواہش ہوگی وہ ان کا کھانا وہاں سامنے رکھا ہوگا پھل کھانے کے خواہش وہ جو کھانے کی خواہش کریں گے جنتی وہ وہاں پر خدمتگار جنت میں لاکر ان کے سامنے رکھ دیں گے اور فرمایا گیا کہ ہر بار ایک ہی قسم کے پھل کی طرح شکل ایک ہی ہوگی اور مزے الگ الگ ہوں گے ایک ہی چیز لائی جا رہی ہے تو جنتی ہو سکتا ہے آپ نے سیب کھانے کی خواہش کی لائی گیا بعد میں کیلہ کھانے کی خواہش کی گئی پھر وہ ایسی ہی سیب کی طرح ہی شکل لائی گئی پھر بعد میں آپ کو گوشت کھانے کی خواہش ہوئی تب بھی سیب کی طرح ہی چیز لائی گئی تو جنتی کہیں گے کہ یہ کیا ہے جب جب ہمیں رزق دیا جا رہا ہے ایک ہی طرح کا دیا جا رہا ہے تو رب تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہیں گے وہ ایسا ہی ہم کو اس سے پہلے بھی ملاتا اللہ فرمایا کہا وہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس سے ملتا جلتا ہے لیکن تم کھاؤ جو تمہارے مند میں لذت چاہیے وہ اسی میں مل جائے جنت کی نعمتوں کو ہم کیسے بیان کر سکیں میرے عزیزوں پھر اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنتی کے لئے اتنی آزادی اتنی آزادی کہ وہ پوری جنت میں جہاں چاہے گھومے پھرے سیر کرے وہاں کے جنت کی نعمتوں کو دیکھے جنتی کی کبھی خواہش ہوگی وہ عرض کرے گا کہ مولا میں سیر و تفریح کے لئے تیرے اولیاء کے دربار دیکھنا چاہتا ہوں اسے لے جائے جائے گا اللہ تعالیٰ کے جو محبوبین ہیں اولیاء ان کے پاس جنتی کو لے جائے جائے گا میرے عزیزوں وہ کیا سہانہ منظر ہوگا جب تم غوث پاک کو بھی دیکھ رہے ہو غریب نواز کو بھی دیکھ رہے ہو جسے چاہتے ہو اسے دیکھنے کی غرص سے تم جنت میں تفریح کے لئے سیر کے لئے نکلے ہوں گے یہاں تک کہ جنتی خواہش کرے گا کہ مولا میں تیرے رسول کے صحابہ دیکھنا چاہتا ہوں مولا میں تیرے انبیاء کے محلات دیکھنا چاہتا ہوں لے جاؤ اسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جتنے انبیاء ہیں سب کے دربار میں جاتا رہے گا جنت میں سیر کرتا رہے گا وہ وقت بھی کیسا ہوگا جاؤ وَجَنَّتُ الْفِرْدَوَسِ کے عالی مقام پر ہوں گے اپنے صحابہ کے ساتھ لیکن زیارت تمہیں بھی ہوگی رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام کے دربار میں بھی جنتی پہنچیں گے ہر ایک کو دیکھیں گے پھر جانتے ہیں جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے سب سے بڑی نعمت کیا ہے جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بندے اللہ رب العزت وہاں پر ہجابات ہٹائے گا اور بندے کے لئے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت میں بندہ اپنے رب کا دیدار کرے گا وَجُوہُن يَوْمَ اِذِن نَاظِرَ اِلَا رَبِّهَا نَاظِرَ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ چہرے کیسے چمک رہے ہوں گے جو اپنے رب کی طرف خوشحالی میں دیکھ رہے ہوں گے مولا کو دیکھ رہے ہوں گے اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے جنتیوں کو اس دن یہ کہا جائے گا کہے جنتیوں آج تم کچھ سننا پسند کرو گے کہیں گے مولا تیری حمد تیری سنا تیرے حبیب کی تاری دنیا میں گانے بجانے نہیں سنتے تھے بچتے تھے اپنے کانوں کو بچاتے تھے جنت میں انہیں سنایا جائے گا کس سے کہا جائے گا حوران جنت کو کہ اپنی سوریلی آواز سے انہیں نغماتیں تو ہی سنا ہو اللہ تعالیٰ کے حمد کی توحید کی وہ سوریلی آواز میں نغمات سناتی رہیں گی جانتے ہیں جس کو سننے کا شوق ہوتا ہے وہ مدھوش ہوتا ہے ہاں اللہ رب العزت کی حمد غوران جنت سے سنتے سنتے سو سال گزر جائیں گے سو سال گزر جائیں گے پھر رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے جنتیوں سہراب ہو گئے کہیں گے مولا اور بھی ہم سننا چاہتے ہیں اور بھی ہمیں سنا جائے پھر کہا جائے گا دنیا میں سب سے میٹھی آواز حضرت دعود علیہ السلام کی تھی دعود علیہ السلام لحن دعودی مشہور ہے جب دعود علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے آسمان میں رک جایا کرتے تھے پہاڑ وجد میں آتے تھے دعود علیہ السلام کی آواز پر تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندوں کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میرے نبی دعود سے میں تمہیں نغماتِ توحید سناو دعود علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اے دعود آپ میرے ان بندوں کو میری حمد سنائیں دعود علیہ السلام اپنی میٹھی آواز میں جب نغماتِ توحید گنگنا رہے ہوں گے سو سال گزر جائیں گے پتہ نہیں چلے گا پتہ نہیں چلے گا پھر مولا تعالیٰ فرمائے گا سہراب ہو گئے تم سہراب ہو گئے جنتی کہیں گے مولا تیری حمد اور بیان ہو تو اچھا ہے اب ہاں اور ہم سننا چاہتے ہیں رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں ہجابات ہٹاؤ میں خود سناو میرے بندے سنیں گے مولا کریم کیا وہ منظر ہوگا اسی لیے جنت میں جانے کی تڑپ رکھو طلب رکھو ایسے نہیں کہ یہاں پر چار دن کی عیاشی کے لیے جنت کو قربان کر دیا یہاں تم گھوم پھر کر کے خوب محنت کر کے بھی اگر کچھ حاصل کر لیے تو کتنا کر لوگے کتنا جی لوگے مرنا تو ہے تمہیں مرنا ہے ستر سال اسی سال سو سال جیو گے اس کے بعد کیا ہے موت توانی ہے اور تمہارے جسم کے ساتھ ہمیشہ خطرہ بنا ہوا ہے دنیا میں پتہ نہیں آج تو ٹھیک ٹاکوں کل پتہ نہیں کیا ہونا ہے سردی موت کا سبب بنتی ہے سردرد جو ہے بڑی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے اچھے خاصے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اچھا آنک ختم ہو گئے تو یہ دنیا تو ایسی ہی ہے تم کروڑوں کما کر کے بھی وہ عیش نہیں لاسکو گے ہم نے دیکھا ہے آپ نے کارون کی جنت سنی کارون کی خزانے سنے ہوں گے اور شداد کی جنت سنی ہوگی شداد نے جنت بنا دیا تھا دنیا میں جنت کا مطلب وہ سن سن کر کے اس نے بھی سونے چاندی کیٹوں سے محل بنا دیا اندر باغیچے لگا دیا نہریں جاری کر دیا لیکن شداد اس جنت میں قدم تک نہیں رکھ سکا اس سے پہلے موت آگئی مر گیا مرنے کا ٹنشن تو روز ہے تمہیں آج جنت میں نہیں یہاں اسی لئے میں کہتا ہوں دنیا پر جنت کو قربان مت کرنا بہت زیادہ اگر تم محنت کر بھی لے جاؤ گے تو چند دنوں کا عائش ہے تمہارے پاس یہ مال یہ مطا یہ عورتیں یہ بچے قرآن کہتا ہے زینا لنناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرت من الذہب والفضہ والخیل المصومت والانعام والعرض ذالک متاع الحیات الدنیا اللہ فرماتا ہے لوگوں کے پاس چمکا دی گئی ہیں زینت کے طور پر کیا؟ شہوت کی خواہش عورتوں سے شہوت کی خواہش اس کو انسان سمجھتا ہے سب سے بڑی چیز ہے یہ دنیا میں سب سے اچھا عائش ہے عورت اچھی مل گئی خوبصورت بہت سارے لوگ عادی زندگی عورت کے پیچھے ہی برباد کر چکے ان کو ایسا لگتا ہے کہ ایک لڑکی کو حاصل کر لینا ہماری عادی زندگی کا وصول ہو گیا تمہیں پتہ بھی نہیں یہ تو جوڑے اللہ نے ویسے بھی تمہیں دیئے ہوئے اور اس پر سر کھپانا صبح سے شام شام سے صبح بچارہ پریشان ہے ایک عورت کی خاطر ہم دیکھتے ہیں اکثر اکثر نوجوانوں کی زندگیاں اسی میں ختم آئے ہیں وہ اسے محبت سمجھتے ہیں اسے عشق سمجھتے ہیں دیوانوں یہ جسموں کے ملاب کو محبت اور عشق کہاں کرے ہوئے ہیں محبت اور عشق ایک بہت ہی مقدس الفاظ ہے مقدس الفاظ ہے ہاں صرف آدمی اپنے جسمانی سکون کو حاصل کرنے کے لئے اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لئے محبت کا نام دے رہا ہے محبت کیا ہے محبت تھوڑی نہ ہے عورتوں کی خواہش میں آدھ ہی زندگی ختم ہوئی یہ وہی لوگ تو ہیں جو شادی سے پہلے نجانے کتنے راتیں جاکتے تھے پوری پوری رات بات کرتے تھے پتہ نہیں کتنے کتنے وعدے معاہدے ایگریمنٹ ہوا کرتے تھے شادی کے آٹھ دن کے بعد پھر زندگی چینج ہے ہو سکتا ہے چند مہینے اچھے بیتا لیے ہو اس کے بعد تو اب فون پہ بھی بات نہیں کرتا گھر پہ بھی بات نہیں کرتا جو گھنٹوں بات کرتا تھا ہو گئی محبت ختم ہو گئی عشق کی داستان ختم ہو گئی کہاں ہے جو تم پہلے اس کے لئے وعدے کرتے تھے اب کہاں ہیں میرے عزیزو جسموں کے ملاب کو جو تم نام دے رہا ہو اسی کو قرآن کہتا ہے حب الشہوات من النساء عورتوں سے شہوت پوری کرنے کی خواہش ہے یہ خواہش ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والبنین اور بیٹوں کو بیٹوں کے ذریعے سے آدمی فخر کرتا ہے دنیا نے میرے اتنے بیٹے ہیں میرے اس کے اتنے بیٹے ہیں عربوں میں بھی یہی تھا بیٹے پیدا ہوگوں تو اس پر فخر کرنا دنیا اس پر فخر کرتی ہے اسی کو مال سمجھتی ہے اور سونے چاندی کے زیورات اس کو سمجھتے ہیں کہ دنیا ہے مارے پاس بہت مال ہیں یہ عورتوں کی عادت ہے وہ اسی ہور میں لگی رہتی ہیں پوری زندگی بڑھا پا آگیا بال سفید ہو گئے بڑھی ہو گئیں لیکن سونے کی حوص نہیں گئی ابھی بھی کان کی بالیاں چاہیے چھوڑیاں چاہیے نتنیاں چاہیے چاہے وہ قبر میں جانے سے ایک دن پہلے بھی کیوں نہ ہو اور اممہ جی سونہ کسی کو دے دیں گی نہیں ہوتا کبھی نہیں ہوتا وہ اس کے لئے جان سے زیادہ حفاظت کرنے لگ جاتی ہے یہ سونہ اس کو بھی قرآن کہہ رہا ہے یہ دنیاوی متا ہے جس پر تم فخر کر رہے ہو سونے اور چاندی کے زیورات اندازہ بھی نہیں یہ قبر میں جاتے ہی سام بن جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے سونہ اور چاندی کو خزانہ کیا جمع کیا جو اللہ کی راہ میں اس کی زکاة نہیں دیتے تھے اللہ فرماتا ہے اے حبیب ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو جو لوگ سونہ چاندی کٹھا کر کے رکھتے کیا کیا جائے گا اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکا کر کے ان کی پیشانیاں ان کے پیچھے کا حصہ ان کے بازووں کو داغا جائے گا یہ سونہ چاندی کے زخیراندوزی پر ہاں زکاة دے دیا ہے تو پھر سو تولے بھی پہنے رو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اگر اس کا حق ادا کرتے ہو تو پھر جتنا رکھنا ہے رکھو تین چیزیں اور اللہ فرماتا ہے والعنعام والحرض سواریاں ایک سے ایک سواریاں لینا انسان اس پر فخر کرتا ہے عربوں میں بھی تھا پہلے بھی تھا آج بھی وہ گھوڑے لیتے تھے اونٹ لیتے تھے آج تم مرسیڈیز اور آڈی پر فخر کرتے ہو کہ ہمارے پاس بڑی بڑی کارے آ جائیں سیمہ زمانہ اونٹ اس وقت مہنگی سواری تھی آج تمہارے لیے مرسیڈیز ہیں ان مہنگی سواریوں پر فخر کرتے ہیں آج اور پھر اس کے بعد والحرض اور کھیتی بڑی جہدات زمینیں تمہارے پاس کتنی ہیں تمہارے پاس کتنی ہیں آج کے زمانے میں اس پر بھی فخر ہے نا ہمارے پاس کئی لوگ تعارب بھی ایسی کرواتے ہیں انٹروڈیکشن ندت یہ فلان صاحب ہیں ان کے بیس اکر جگہ ہے ہاں بیس اکر جگہ ہے اسی پر ان کا پورا انٹروڈیکشن ہوتا ہے تعارف ہوتا ہے یہ بعد میں کہا جائے گا کہ یہ مرد ہیں یہ انسان ہیں یہ مسلمان ہیں پہلے ہے کہ ان کی بیس اکر جگہ ہے یہ فخر ہے دنیا میں انہی چیزوں پر فخر کیا جاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا یہ سب دنیا کا متاع ہے واللہ وہ عندہ ہو اور اللہ کے پاس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے